اسلام علیکم دوستو میرے رہے ہیں مدصر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدصر شہزائد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اس نئی ویڈیو میں کچھ ہم نیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہے سیکنڈ سٹیٹس چیپٹر نمبر فورٹین جو کہ ہے سیمپل لینیر اگریشن ان کو ریلیشن اس کا آج ہم لاسٹ کوشن کرنے والا جو کہ ہے نائنٹھ کا بی پارٹ جو کہ اے پارٹ میں نے آپ کو کروا دیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بی پارٹ جو ہے اس کے دو سے تین طریقے ہیں کرنے سے آپ کو جو ایزی لگتا ہے آپ وہ کریں اور میں نے وہ طریقہ ڈھونا ہے جو میری طرف سے آپ کو جب ایزی لگ سکتا ہے وہ بہت زیادہ ایزی اور دونوں کسٹنز میں جب آپ کو مطلب کہ اچھی طرح سے آپ سے سوال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کو جو لنک دی ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے آپ کے لئے وٹس اپ کا اور فیس بوک کا گروپ بھی بنایا اور فیس بوک کا پیج بھی موجود ہے آپ ان گروپ کو جوئن کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سٹیڈی میں اگر آپ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو گروپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چاہے وٹس اپ پہ ہو چاہے فیس بوک پر ہو اور فیس بوک کا پیج بھی ضرور جوئن کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہم وہاں پر بھی فیس بوک پر بھی ملتی رہے تو چلتے ہیں کوشن کی طرف اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنے اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے کیا ہوئے تو بیل ایکن کو دبا دیں تو سب سے پہلے اس کے آپ کو ہم بتا دوں کوشن کے دو پارٹ ہیں پہلا کوشن پڑھ کے بتاتا ہوں کمپیوٹر کمپیوٹ اس نے کہا ہوا کہ سمپلی اس کوشن کا یہ مطلب ہے آپ کو میں ایزیلی سمجھا دیتا ہوں یہ دو پارٹ دیا ہوئے اس نے ایک ون دیا ہوئے ایک تو دیا ہوئے اور اس نے کہا ہے ایچ اور دو فالوین کیسے میں آپ نے ریگریشن کوفیشن جو ہم وہ فائنڈ کرنے ہیں مطلب کہ ریگریشن کوفیشن اس کو کہتے ہیں بی یہ جو میں آپ کو لکھ کے ابھی بتانے والا ہوں بی وائی ایکس یا بی ایکس وائی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں صرف یہ چیزیں دو فائنڈ کرنی ہیں یعنی کہ مطلب کوسٹن نمبر ون جو اس نے پارٹ نمبر ون دیا ہوا ہے اس کی جو ویلیوز دی ہوئی ہیں اس میں آپ نے بی وائی ایکس معلوم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بی ایکس وائی معلوم کرنا ہے یعنی کہ بی وائی ایکس معلوم کرنا ہے اور دوسرا بی ایکس وائی جہاں معلوم کرنا ہے اور دوسرے پارٹ میں بھی اس طرح ہے اس سے جو ویلیوز دی ہوئی ہیں انہی ویلیوز سے آپ نے بی وائی ایکس معلوم کرنا ہے بی معلوم کرنا یعنی بی ایکس وائے اور بی وائے ایکس جہاں معلوم کرنا ہے بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو میں نے آپ کے ٹائم سیف کرنے کے لیے ویلیوز لکھ رکھی ہیں تو یہ کوسٹن نمبر وان ہے یہ ویلیوز ہے تو آپ نے صرف و صرف کیا کرنا ہوتا ہے اس کے فارمولاس لگانے ہوتا ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں ہر کوسٹن میں صرف دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے بی ایکس وائے اور بی وائے ایکس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں میں آپ کو فارمولا لکھ دیتا ہوں جو کہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہوتا ہے یہ بی اس کے بعد آپ نے سبسکرپٹ میں لکھنا ہے ایکس وائے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں فارمولا لکھا دیتا ہے اس کے علاقہ ویڈیو بان سکتی تھی لیکن میں نے جانبوچ کی نہیں بنائی کیونکہ اس کے زیادہ فارمولاس ہیں اور آپ کو چوئیس کرنے بھی مسئلہ ہوگا تو میں کہہ رہا تھا کہ دو سے تین فارمولاس یہ ہیں وہ میں آپ کو اسی ایکسرسائز میں ہی بتا دوں گا اور سمجھا دوں گا کیا چیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ مطلب کے نہیں تھے تنے زیادہ فارمولاس میں نے وہ سارے نہیں کروائی کیونکہ ایکسرسائز کیاڈڈ ہو گیا تو زیادہ فارمولا کرانے کا بھی کوئی فائدہ آپ کو جو ہمیں نہیں ہونے والا یہ ہے سم ایکس مائنس ایکس بار ہے اس کے بعد ہمارے پاس سم وائے مائنس وائے بار ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس فارمولا ہے اے فارمولا میں نے کیسے چوز کیا آپ کو بتاتا ہوں فارمولا کو یہاں پر کوئی بھی مطلب کے نہیں لگا سکتے اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو فارمولا لگانا ہوتا ہے آپ نے اس کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو فارمولا آپ یوز کر رہے ہیں اس کی وائلیوز آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے یعنی میں نے سم ایکس مائنس ایکس بار جو ہے وہ اس کو یوز کیا ہے اور اس میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس ایکس مائنس ایکس بار کی وائلیو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ادھر لکھے ہوئی ہیں اور اس کو ہم جو آسانی سے جو ہوں یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا ہے تو اسی لئے میں نے اس فارمولا کو چوز کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اوپر والی وائلیو موجود ہے بہت آسان کوئسن ہے جتنے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ آسان کوئس سے نہ ہے یہ کین کریں صرف یہ آپ کو فارمولا لکھنا پڑے گا بھی ایکس وائی کا مطلب بہتا ہے جو پہلے ویلیو آتی ہے اس سے دوسری کی طرف جانے کی ایکس آن ورڈ وائی ایکس آن وائی اس کو ایکس آن وائی کہیں گے جو ویلیو پہلے آتی اس کو پہلے پڑھتے درمیان میں آن لگا کے دوسری کو پڑھ دیں تو ایکس آن وائی ہمارا ہو جائے گا اب آپ نے غور کرنا ہے جو ہمیں ویلیوز دیں ہیں بہت زیادہ آسان ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ پوری ویلیو یہ لکھی ہوئے سم ایکس مانس ایکس بار سم بائی مانس وائی بار ایکوال ہے کہ اس کے 92 کیا آپ نے اس پوری ویلیو کی جگہ 92 لکھ دینا ہے اور ڈیوائیڈ میں سم ایکس مانس ایکس بار کا ہوئے اور یہ ہمارا اوپر جو وہ لکھا ہوئے 170 آپ نے اس کو جب وہ ویسے لکھ لینا ہے تو یہ ہمارا کوئسن تقریبا بی ایکس وائی جو وہ کمپلیٹ ہو چکے تو آپ نے اس کو جس طرح کرنا ہے ایکوال لکھے 92 کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 172 آپ کے پر آنس ار ہے 0.54 آپ نے کر کے دیکھ لینا ہے بلکل آپ کے پاس ایکوریڈ یہی آنس ار آئے گا بلکل ٹھیک آنس ار آئے گا آپ نے 92 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 172 پہ ایک ہمارا میں نے آپ کو دو چیزیں معلوم کرنی ہے کون کون سی کرنی ہے بی ایکس وائی کرنے اور بی وائیکس کرنے اب بی ایکس وائی ہم نے کر لیا ہے اب بی وائیکس کیسے معلوم کرنے اور یہ یاد لکھنا ہے ان ہی ویلیوز سے آپ نے دونوں چیزیں فائینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بی ایکس وائی ہو گیا اب ہم کریں گے بی وائی ایکس ٹھیک ہے یہ وائی ایکس جو اس کے سبسکریٹ میں لکھا ہوا نیچہ والی سید پہ جانے ٹھیک ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھ لتНе ہے اس کے بعد آپ کو ہم بتاتا ہوں یہ دونوں فارمولیز میں ڈیفرنٹ کی ہے ایکس مینس ایکس بار اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکس مینس ایکس بار اس کے بعد آپ نے نیچے لکھ دینا ہے سم مینس بار کا ہوسکر صرف ایک ڈیفرنس ہے پتہ کیا چیز ہے اوپر والی چیز بالکل سیم ہے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ صرف ایکس وائی اور وائی ایکس جب آپس میں چینج ہوتے یعنی کہ ایکس وائی ہے تو وائی ایکس میں جب جائیں گے اوپر والی ویڈیوز بالکل سیم لکھتے ہیں نیچے والی ویڈیوز چینج کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پر پہلے ویڈیو موجود ہوتی ہے یعنی یہاں پر ایکس پہلے موجود تھا بی وائی ایکس وان وائی تھا ایکس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا سیکنڈ میں ٹھیک ہے اور اس میں بھی جو وہ لکھ دیا اس کے بعد بی وائی ایکس ہے تو ہمارے پاس پہلے وائی ہے تو نیچے اپنے دونوں میں y لکھ دیا ہے ادھر x تھا پہلے دونوں میں نیچے x جوہوے لکھا ہوا تھا اور اس میں کوئی بھی جوہوے difference نہیں ہے تو اب آپ نے یہاں پر آ جانے ہیں اب sum x minus x bar y minus y bar وہی value 92 آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے اور اس کو لکھنے کے بعد آپ نے divide اور sum y minus y bar کا holes کے جو کیے سائٹ پر آپ کو اچھی طریقے سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت زیادہ آسان ہے وہ last جوہوے آپ کے سامنے لکھو ہے 140 آپ نے اس کو ویسے لکھ دینا ہے اور آپ نے کرنا ہے اس کو simply 92 کا 140 سے divide کر لینا ہے اس کو جب divide کریں گے آپ کے پاس answer ہے کہ 0.66 میں آپ کو time save کرنے کے لیے جلدی کر رہا ہوں تو تاکہ آپ کو question بھی جو اچھی طریقے سمجھ آ سکے اور جی آپ کا ایک جو point آ وہ clear ہو چکا ہے بہت سان ہے یہ میرے مارکہ سے کھلا کھلا کر کے اس لیے لکھا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ آ سکے یہ دو فارمولاز ہیں یہ اس فارمولی کو حل کیا یہ اس فارمولی کو حل کیا دو دو لائن کے question ہیں اب میں آپ کو دوسرا part بتاتا ہوں کہ اس کو آپ جب کیسے استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کا دوسرا point لکھتا ہوں اس کی values بھی آپ نے جب لکھ لینی ہے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں یہاں پر 2 جو values اس نے دیوئی ہیں question میں آپ نے یہ لکھ دینی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں sum x minus x bar y minus y bar equal ہے 148 ٹھیک ہے یہ values آپ نے جب لکھ لینی ہے یہ میں لکھتا ہوں ابھی آپ کو کو سامنے آگ ہوں بتاتا ہوں کہ آپ نے لکھنے کس طرح ہے آپ نے sum x minus x bar اس کے بعد ہے ہمارے پاس y minus y bar bracket میں ٹھیک ہے کس کے equal ہے ہمارے پاس 148 کی ٹھیک ہے اس کے بعد کو ہمارے لکھنا ہے اور پھر next value لکھنے ہے ہمارے پاس ہے sum x equal 7.93 اور اس کے بعد آپ equal نہ لگا ہے نیچے لکھنے values کو بہتر ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس وائے پہلے ادھر s x تھا ہمارے پاس یہ x اور y ہے نیچے سبسکرٹ میں لکھا ہے مطلب کہ لفظ کے نیچے سائٹ میں لکھا ہے ٹھیک ہے 16.62 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور value آتی ہے اور وہ آتی ہے n کی جو کہ ہے 15 ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس میں بھی same to same formula جو چینج لگیں گے formula same نہیں ہے مطلب کہ اور اس کا طریقہ جو ہے بالکل same ہے آپ کو formula اس میں بتا جاتا ہوں کون سے لگے گا اتنا کوئی مشکل formula لینے نہیں ہے اس میں بھی پچھلے question کے طرح دو چیزیں find کرنی ہے b y x اور b xy مطلب b y on x کرنا ہے اور b x on y کرنا ہے صرف دو چیزیں find کرنی ہے ہم پہلے b y on x کر لیتے ہیں یعنی کی b y x اور اس میں ہم جو formula use کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں sum x minus x bar یہ کیونکہ ہمارے پاس پہلی بھی اس کی value جب ہم موجود ہیں تو ہم اس کو جب use کریں گے آپ دوسرے formula کی طرف نہیں دیکھے گا دوسرے طریقے کی طرف دیکھ سکتے جس میں different formulas آپ کے لئے بھی استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اس formula کے بھی آپ جو easily کر سکتے ہیں یہ formula بھی بہت زیادہ سان ہے یہ بھی two steps میں یہ آپ کے question کو جب solve کر دیتا ہے تو اب آپ کے پاس جو values آ جاتی ہیں یہ formula آپ نے جو note کا لینا ہے پہلے میں نے زیادہ اس لیے نہیں کروایا تاکہ آپ کی بہت بوجھنے پڑے تو آپ نے sum x minus x bar کا جو values دیکھیں ہیں 148 آپ نے اس کو ویسے ہی لکھ دینا ہے اور آپ نے نیچے کیا کرنا ہے یہ جو n لکھا ہے نا آپ نے n کی value کیا آپ نے 15 آپ نے n کی value لینے اس کے بعد کما ڈالیں نا کیونکہ s square s اب آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے s square x اس کی ہمارے پاس کوئی بھی value موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پاس s x موجود ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ square نہیں ہے s اور x کی value موجود ہے تو ہم s اور x کی value لکھیں گے جو کہ 7.93 ہے آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی اوپر یہ جو square ہے نا اس کی value نہیں تھے ہمارے پاس ہم اس کو square اسی کی اوپر ہی لگا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے اس کو میں کس طرح کرتا ہوں ٹھیک ہے 148 کو آپ نے ویسے لکھ دینا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کا scale لینے کے بعد اس کو اس سے multiply کر دینا ہے اگر آپ اس کو direct calculator میں بھی put کریں گے تو آپ کے پاس جو answer ہے وہ بھی same آ جائے گا تو آپ نے اس کو بھی ویسے کر لینے تو آپ کے پاس جو answer آنے والا ہے وہ ایک ہے 943.99 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا اور آپ اب اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں اس کو جس سے divide اور لازمی کرنا ہے اس کو divide نہیں تو آپ کے پاس آنسر نہیں آئے گا ٹھیک ہے 0.16 آپ کے پاس آنسر آئے گا 148 کو divide کرتا ہے 943.99 کے اوپر تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.16 ٹھیک ہے اتنا سیمپل سا question تھا ہمارا پاس بی وائے نیکس ہمارا جو آ چکا ہے اب دوسرا فارمولا ہم لگاتے ہیں فارمولا مارکر سے لکھا کریں بہتر ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں نیچے question میں اور یہاں پر کیا ہوگا ہمارا use ہی نہیں ہو رہا میں نے ویسی ہی رکھا ہوا ہے جب کوئی بائد نہیں تو ہم نے بھی وائے اکس معلوم کر لیا بھی ایکس وائے معلوم کرنا ہے آپ کو میں نے جیسے پہلے پتا ہے صرف دو چیزیں معلوم کرنی ہے اب بھی ایکس وائے معلوم کرنا ہے ایکوال لکھنا ہے اس کا فارمولا بھی بلکل سیم صحیح ہے لیکن اتنا دیتا سیم جو وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ویلیوز کا ڈیفرنٹ آ جائے کا بیچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایکس وائے ہے تو وائے ایکس مطلب کے پہلے ہو گیا تھا اور دوسری چیز آپ نے کرنا ہے وائے منس وائے بار اس کے بعد نیچے لائن لگا دیں این ایس سکویر وائے ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس کیا تھا نیچے این ایس سکویر ایکس ہمارے پاس ہے ایس سکویر وائے تو اب آپ نے کرنا ہے جہاں پر آپ نے اوپر والی ویلیوز تو بلکل سیم ہم آئے گی اوپر مارا 148 تھا تو اب ہی 148 ہم جو وہ لکھیں گے ریچے لائن کھیچنی ہے یہ این کی جگہ ہم پہلے بھی 15 لکھا تو ہم بھی 15 لکھیں کیونکہ این کی ویلیو مارے پاس یہ جو ہے 15 ہے اب مارے پاس ہے ایس سکویر ایکس ایس سکویر کی ویلیو مارے پاس پھر نہیں ہے ہمیں ادھر ایک مطلب سرکل لگاتے ہیں سکویر کو جو اوپر رکھیں گے ایس وائے کی مارے پاس ایس ویلیو موجود ہے یہ سامنے 16.62 آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پا لکھنا ہے 16.62 ٹھیک ہے آپ نے اس ویلی کو یہاں پا لکھنا ہے اور سمپلی کیا کرنا ہے 148 کو ویسے ہی لکھتے ہیں اب یہ آپ نے اس کو کیونکہ divide نہیں کرنا تو آپ نے کرنا ہے سمپلی 16.62 کا آپ نے سکیر لینے اس کو آپ نے جو ملٹیپلائے کر دینا ہے کس سے 15 سے اور جو آپ کے پاس آنسر آنے والا ہے وہ 4146 ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ آنسر ہے کہ اس کی پاس پوائنٹ میں آپ کے پاس ویلیو جائے کی وائنگی ایٹ سکس پوائنٹ ایٹ سکتی ہے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو اس پر ڈیوائیٹ کرنا اور آپ کے پاس آنسر آجے گا 0.04 جو کہ بلکل ٹھیک آنسر ہے آپ کا اور اگر آپ نے ویلیوز بلکل ٹھیک لکھئے ہیں تو بلکل ٹھیک آنسر ہے کہ اپنے ویلیوز بھی سے ہی لکھی ہوں گی تو یہ ماری تھی اس کی لاسٹ ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ تو اس کو لائک کریں اور ایک اور چیز آپ کو میں بتا جانا ہوں کہ اس کی 14.1 کی ایک کمپلیٹ ویڈیو آنے والی آپ کے پاس آپ سوچ رہا ہوں گے کہ کیسے کمپلیٹ ویڈیو 5 سے 6 گھنٹ ایس سے زیادہ کی ہو سکتی ہے کیونکہ 14.1 جو ہے وہ ایکسرسائز پوری اسے ایک ویڈیو میں موجود ہوگی اس ویڈیو کا ویڈ کیجئے کہ ملتے ہیں کسی نئی اچھے سی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ